اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں بھی ڈیسکس کرنے جارہے ہیں نائن کلاس مطالعہ پاکستان گیس پیپر جو کہ 2023 کے لیے ویلڈ ہوں گے تو انشاءاللہ انہی گیس پیپر میں سے آپ کا پیپر آنا ہے تو یہ سائٹ پہ آپ کے بورڈ کی لسٹ چال رہی ہے اگر ان بورڈ میں سے آپ کا کوئی بھی بورڈ ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا یہ جو میں گیس پیپر اپتانے جارہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ کے نائن کلاس مطالعہ پاکستان کی جو بک ہے اس میں یہ فور چپٹر انکلوڈ ہیں یہ پنجاب کی بک ہے اور آپ کو سائٹ پہ بورڈ کی لسٹ بھی نظر آ رہی ہوگی تو بورڈ جو ہے انہی بورڈ کا جو گیس پیپر ہے وہ آج میں آپ کو بتانے جارہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں چپٹر ون میں سے آپ کے ٹو ایم سی کیوز فور شارٹ کوسٹن اور ون لانگ ویسٹن آنا ہے اس کے بعد چپٹر نوبر ٹو ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام اس میں سے فور ایم سی کیوز آنے ہیں اور فائف شارٹ کوسٹن اور ون لانگ ویسٹن اس کے بعد چپٹر نوبر ٹری ہے اس میں سے تھری ایم سی کیوز فور شارٹ اور پارٹ اے لانگ کا جو ہے وہ آئے گا اور چپٹر نوبر فور جو ہے اس میں سے وار ایم سی کیوز اور فائف شارٹ کوسٹن اور لانگ کا پارٹ بھی اس میں سے آئے گا تو آپ نے ان گیس پیپرو کو اچھے سے پریپیر کر لینا ہے سب سے پہلے ہم جو ہے چپٹر ون پہ آتے ہیں پاکستان کے نظریاتی حساس تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آپ کا نظریہ کی ڈیفینیشن اور یہ آپ سے کسی طریقے سے بھی وہ پوچھ سکتا ہے امپورٹنٹ شارٹ کوئیسٹن ہے اس کے بعد آپ آجیں اس کے بعد آپ سے یہ بھی آپ نے پوائنٹس بھی یاد کر لینا ہے اس کے بعد جو شارٹ کوئیسٹن ہے نظریہ کے محض تو یہ ویری امپورٹنٹ شارٹ کوئیسٹن ہے اس میں سے آپ نے آپ کو اس طریقے سے وہ پوچھ سکتا ہے یعنی کہ مشترکہ مذہب مشترکہ سیاسی مقاصل اس طریقے سے آپ نے ان کی ہائیڈنگ صرف یاد کر لینا ہے وہ آپ سے شارٹ میں پوچھے گا اس کے بعد نظریہ کی اہمیت یہ بھی امپورٹنٹ شارٹ ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا شارٹ کوئیسٹن نظریہ پاکستان کا مفو امپورٹنٹ شارٹ کوئیسٹن ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کا امپورٹنٹ یہ آپ کا شارٹ کے اسلامی ریاست اور اقلیتو کے حقوق امپورٹنٹ شارٹ کوئیسٹن ہے اس کو بھی آپ نے پریپیر کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس امپورٹنٹ شارٹ ہے نظریہ پاکستان کے اناثر ویری امپورٹنٹ شارٹ کوئیسٹن ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پریپیر کرنا ہے اور یہاں سے آپ کا انشاءاللہ ایک شارٹ کوئیسٹن اقائد والے پورشن سے آپ کا لازمی آئے گا اس میں آپ سے ان اللہ کلی شہین کا دیر یہاں اس کا تجمہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یا تو اقیدہ رسالت کا مطلب کیا ہے امپورٹنٹ شارٹ کوئیسٹن ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پریپیر کر دینا ہے ویری امپورٹنٹ اس کے بعد ہے آپ کے پاس یہاں پہ آپ کا شارٹ کوئیسٹن ہے دو کومی نظریہ تو آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک لکھنا ہے امپورٹنٹ شارٹ ہے اس کے بعد سرسید احمد خان اور دو کومی نظریہ یہ بھی آپ کے پاس امپورٹنٹ شارٹ کوئیسٹن ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس امپورٹنٹ شارٹ کوئیسٹن یہ والا ہے چودری رحمت اللہ نے دو کومی نظریہ کی وضاحت کرے تو یہ آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک لکھنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس امپورٹنٹ لوگ کوئیسٹن آجاتا ہے اندوستار میں مسلمانوں کی معاشی محرومی تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ شارٹ کوئیسٹن بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں لونگ کوئیسٹن بھی ویری امپورٹنٹ یہ پورشن ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پریپیر کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس نظریہ پاکستان اور قائدی آزم یہ ویری امپورٹنٹ لونگ کوئیسٹن ہے اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پریپیر کرنا ہے کیونکہ یہاں سے انڈ سے آپ سے شارٹ پوچھے جائیں گے یا کم جولائے 1948 کو قیدی اعظم نے سٹیٹ بینک آفتہ کرتے ہوئے کیا فرمایا تو یہ آپ کے پاس یہاں سے یہاں تک شارٹ پوچھن ہے اس کو اپنے اچھے طریقے سے پریپیر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایم سی کیوز ایکسسائز کے پریپیر کرنا ہے اچھی طریقے سے اور چپٹر کے بھی ریڈنگ اچھے سے کریں اگر کوئی ایم سی کیوز چپٹر میں سے آتا ہے تو وہ بھی آپ کا اچھا پریپیر ہو جائے گا اور یہ جو جتنے بھی ہیں ان کو آپ نے چھے طریقے سے پڑنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایکسسائز کے شارٹ پوچھن آتے ہیں ایکسسائز کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے ایکسسائز کے علاوہ جو پوچھن آنے ہیں وہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیئے ہیں اب آجاتے ہیں جی لونگ پوچھن پر تو سب سے پہلے آپ نے لونگ پوچھن کرنا ہے نظریہ کے ماخص اور اہمیت واضح کریں اس کے بعد علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں اس کے بعد قیدی عظم حمد الجناح رحمت اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کا حطاتہ کریں اس کے بعد دو کوئی نظریہ کی وضاحت کریں تو ہمارا چپٹر وان جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس میں سے آپ کے ٹو ایم سی کی وضانے ہیں فور شارٹ ویسٹن اور وان لونگ ویسٹن اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ انہی میں سے آپ کے آئیں گے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں چپٹر نمبر ٹو تحریک پاکستان اور پاکستان کا کیا تو اس کے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں شارٹ ویسٹن لونگ ویسٹن تو سب سے پہلے آپ کے پاس شارٹ ویسٹن ہے تحریک علیگرد کے مقاصل سر سید احمد خان تو اس میں سے آپ نے یہ تین پوائنٹس جو ہے لازمی طور پر پریپیر کرنے ہیں امپورٹنٹ شارٹ ویسٹن ہے اس کے بعد ہم نیکس پیج پہ آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس مسلم لیگ کا قیام یعنی کہ یہ آپ نے جتنے بھی پوائنٹ ہیں یہ پریپیر کرنے ہیں اور یہ والا ویری امپورٹنٹ شارٹ ویسٹن ہے شملہ وفد اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پریپیر کرنا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نیکس پیج پہ تو یہاں پہ مساک لکھناو نائنٹین سکسٹین یہ امپورٹنٹ شارٹ ویسٹن ہے آپ کے پاس اور اس کے بعد جو ہے طریقے خلافت یہ تیٹ پوائنٹ امپورٹنٹ شارٹ ویسٹن کے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس یعنی کہ کوئیسٹن آپ کو کسی بھی طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے آپ نے صرف یہ چیزیں یاد رکھنی ہے اگر آپ کو یہ چیزیں یاد ہوں گی انصر تو آپ کو کوئی بھی کسی طریقے کا بھی وہ آپ کو شارٹ ویسٹن بنا کے دے دے تو آپ کو انصر آتا ہوگا تو اس کے بعد کراداد لہور یہ آپ کے پاس امپورٹنٹ شارٹ ویسٹن ہے کراداد کا مطن یعنی کہ وہ اس طرح پوچھ سکتا ہے کراداد کا مطن کرادر لہور کا مطن بیان کریں تو آپ کو یہ لکھنا پڑے گا اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس شارٹ اور لانگ ویسٹن ہے کریفٹ میشن کی تجاویز یہ ویری امپورٹنٹ لانگ ویسٹن بھی ہے اور اس میں سے شارٹ ویسٹن بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس کا بینا میشن پلین اس کے فور پائنٹس ہیں آپ ان میں سے تھری پائنٹ مست کر کے جائیں کیونکہ یہاں سے ایک شارٹ ویسٹن آپ کے پاس آئے گا اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس تھرڈ جون نائیٹین فورٹی سیون کا منصوبہ یعنی امپورٹنٹ شارٹ ویسٹن ہے ویری امپورٹنٹ ہے اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے اس کے بعد سبہ ازادی یعنی کہ یہاں سے آپ کے پاس امپورٹنڈ ایم سی کیوز بنے گا یا امپورٹنٹ شارٹ ویسٹن بنے گا اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس نائیٹس پیج پہ کوئی شارٹ نہیں ہے یہاں پہ یہ آپ کو ویڈیو میں شاہد سائینا نظر آئے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پریپیر کرنا ہے امپورٹنٹ شارٹ ویسٹن ہے ماجرین کی آبادکاری امپورٹنٹ شارٹ ویسٹن ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس یہاں پہ آپ کے پاس امپورٹنٹ شارٹ ویسٹن ہے کرا دادے مقاصد یہ آپ سے دیفنیشن کی طور پر پوچھا جائے گا امپورٹنٹ شارٹ ہے اس کے بعد آپ کے پاس امپورٹنٹ شارٹ ویسٹن ہے ریاستوں اور قبائل علاقوں کا پاکستان سے الہاق تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک امپورٹنٹ شارٹ ویسٹن ہے اس میں آپ آئیڈنگ بھی یاد کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آئیڈنگ کی طور پر آپ سے پوچھ سکتا ہے تو دن چار آئیڈنگ آپ نے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایکسرسائز پہ اور یہ آپ نے یہ بھی آپ نے کار لینے ہیں معاشی ترقی کی دیفنیشن آپ کو آنی چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس پانچ سالہ ترقیاتی منصوبہ جزل آئیوب خان کے دور کا یہ امپورٹنٹ شارٹ ویسٹن ہے اس کے بعد آپ کے پاس تیسرا پانچ سالہ منصوبہ تو یہ بھی آپ کے پاس امپورٹنٹ شارٹ ویسٹن ہے اب ہم آ جاتے ہیں ایکسرسائز پہ ایکسرسائز کے آپ نے تمام ام سی کیوز کر لینے ہیں ایکسرسائز کو آپ نے بالکل بھی نہیں چھوڑنا کیونکہ یہاں سے آپ کے پاس شارٹ ویسٹن مسٹ پوچھے جاتے ہیں یہ تمام تر آپ نے کرنے یہ سارے امپورٹنٹ شارٹ ویسٹن ہیں کچھ میں نے آپ کو چیپٹر کے اندرولے بھی بتا دیئے ہیں اور یہ ایکسرسائز کے امپورٹنٹ لاغ قویسٹن ہیں یہ لاغ قویسٹن ہے قیدیعظم رحمت اللہ علیہ کے چودہ نقاط لکھیں امپورٹنٹ لاغ قویسٹن ہے ویری ویری امپورٹنٹ یہ والا لاغ قویسٹن ہے قیدیعظم رحمت اللہ علیہ کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار کو بیان کریں تو اس کے بعد امپورٹنٹ لاغ قویسٹن ہے اپنی بک پہ مارک کر لیں اور انشاءاللہ انہی میں سے ایک لاغ قویسٹن فائیو شارٹ قویسٹن اور فور ایم سی کیوز آپ کے آئیں گے اب آ جاتے ہیں ہم چپٹر نمبر تھری پہ زمین اور ماحول سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ پاکستان کا محلے وقوع اپورٹنٹ شارٹ قویسٹن تقریباً ہر بار ہی پیپر میں پوچھا جاتا ہے اور ایم سی کیوز یہاں سے آپ کا بنے گا یہ جو پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے تو یہ آپ نے بتا دینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کسے پوچھا جائے گا پاکستان میں دنیا کی بلند پاری سلسلے کون کون سے ہیں نام بتائیں یہ آپ نے تین بتا دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس امپورٹنٹ جو شارٹ قویسٹن ہے وہ نیکس پیج پہ ہوگا یہاں پہ آپ کے پاس شارٹ قویسٹن ہے پاکستان کو آبو و حوا کے لحاظ سے مندرجہ زہر خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے تو یہاں سے یہ اپنے فور پائنٹ شارٹ کے لیے یاد رکھنے ہیں یہاں پہ بھی آپ کے پاس امپورٹنٹ شارٹ کا قویسٹن ہے آبو و حوا کے انسانی زندگی پر اثرات امپورٹنٹ شارٹ قویسٹن ہے تو اس کے آپ نے ٹو پائنٹس مست ذہن میں رکھنے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس شارٹ قویسٹن آجاتا ہے گلیشئر گلیشئر کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے گلیشئر کی اہمیت یہ بھی آپ نے پریپیر کرنا ہے پاکستان کے دریاء دریائی نظام سے کیا امراض ہے یہ بھی آپ کے پاس شارٹ قویسٹن ہے اور یہاں پہ دریاء سندھ اور ان سے ماون دریاء یعنی امپورٹنٹ شارٹ قویسٹن ہے اور ان دریاء میں سے آپ کے پاس ایک لونگ قویسٹن بھی آ سکتا ہے اس کے بعد یہ جنگلات کی اہمیت یہ آپ کے پاس لونگ قویسٹن بھی آ سکتا ہے اور شارٹ قویسٹن بھی اس میں سے 2-3 پوائنٹس آ سکتے لیکن آپ نے اس کو لونگ کے حوالے سے پریپیر کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس شارٹ قویسٹن ہے پاکستان کی قدرتی خطوں کے نام لکھیں تو یہ پانچ خطوں کے نام ہیں تو ان کو آپ نے اچھے طریقے سے پریپیر کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس اس پیج پر ویری امپورٹنٹ شارٹ قویسٹن اور لونگ قویسٹن بھی ہوں گے پاکستان کے تناظر میں آج ہمیں جن ماحولیاتی مسائل کا سامنا ہے ان میں سے چند ایم درجے دیل ہیں تو یہ آپ کے پاس فور ہیں تو ان کو اپنے اچھے طریقے سے پریپیر کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کے الودگی سے آپ کا امپورٹنٹ شارٹ قویسٹن آسکتا ہے ویری امپورٹنٹ شارٹ قویسٹن ہے اس کو بھی آپ نے پریپیر کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایکسرسائز پہ آجاتے ہیں تو ایکسرسائز میں آپ نے تمام تر امسی کیوز کرنے ہیں فیل ان دا بلینک سے اپنے کر لینی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ سارے قویسٹن کرنے ہیں یہ ان کو آپ نے نہیں چھوڑنا بلکل بھی یہ تمام تر قویسٹن ہیں امپورٹنٹ ہیں اور ان کو اپنے اچھے طریقے سکار لینا اس کے بعد آپ کے امپورٹنٹ لونگ قویسٹن میں پاکستان کا مہلی اور اس کی اہمیت تفصیل سے بیان کریں اس کے بعد پاکستان کے عبو اور ہوا کے لحاظ کے خطے اور انسانی زندگی پراصرات کی تفصیل سے بیان وضاحت کریں اس کو آپ نے اچھے طریقے سکار لینا امپورٹنٹ لونگ قویسٹن پاکستان میں جنگلات کی اقسام اہمیت اور تفصیل پر بحث کریں اس کے بعد چپٹر نمبر فور خواتین کے بعد اختیار حقوق بنانا سب سے پہلا آپ کا یہاں پہ شارٹ کوئیسٹن آجاتا ہے یعنی آپ سے کوئی بھی حدیث پوچھ سکتے ہیں وہ اس کا ترجمہ پوچھ سکتے ہیں تو اس کو اپنے اچھے طریقے سے پریپیر کر لینا ہے اس کے آپ ایکسرسائز کو نہیں چھوڑ تو امپورٹنٹ شارٹ ہے اس کے بھی آپ نے پوائنٹ سے یاد رکھ رکھ ہے اور یہاں پہ یہ بھی آپ کے پاس ایک شارٹ کوئیسٹن ہے اس کو آپ نے اچھے درکی سے کرنا ہے اس کے بعد آپ آجیں ایکسرسائز پہ ایکسرسائز کے تمام تر ایم سی کیوز آپ نے پریپیر کرنے ہے کوئی بھی نہیں چھوڑنا اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ تمام تر آپ نے شارٹ کوئیسٹن پریپیر کرنے ہیں اس کے بعد جو پاکستان میں نسوانی شدد کے حادمے کے لئے حکومتی اکتماعات پر اشنین ڈالیں تو یہاں تک آپ کے دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا